اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیا حال چال ہے کیسے ہیں اچھا یہ ویڈیو بھی تھوڑا سا ریل اسٹیٹ کی بیسکس کے بارے میں ہے انفرمیشن کے بارے میں اور جیسے میں نے لازٹ ویڈیو بنائی تھی پرو بیٹ پہ سو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں فورک لئیر پہ اب فورک لئیر کیا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے اگر سمجھیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے فورک لئیر یہ ہے کہ وہاں امریکہ میں نا بہت سسٹم چل کرتا ہے لیزنگ کا ٹھیک ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پروپرٹی آپ کو اگر پانچ ہزار ڈالر رنٹ پر مل رہی ہے یا ایک ہزار ڈالر رنٹ پر مثال مل رہی ہے تو اسی ریٹ میں آپ کو لیز پر پروپرٹیز ملتی ہیں ٹھیک ہے بنکس آل آل سیس وغیرہ جو وہ آپ کو لیز پر دیتے ہیں پروپرٹی کہ آپ نے ان کے ساتھ کر لینی وہاں بہت لمبی لمبی لیزز چلتی ہیں پچاس سال کی چالیس سال کی تیس سال کی لمبی سلم بھی لیز ہوتی ہے � عام سی بات ہے ماں پہ لیزنگ پہ پراپرٹی لینا اب لوگ کرتے کیا ماں پہ کرتے ہی ہیں انہوں نے قرائے پہ مکان لینے کی بجائے لیز پہ پراپرٹی لے لی ٹھیک ہے لیز پہ انہوں نے لیا ان کا دوہزار ڈالر قرائے اب وہ کریں گے یہ کہ وہ قسط پہ کرتے رہیں گے ایک سال انہوں نے قسطیں پہ کر دی ہیں اس کے بعد ان کے پاس ہستی نہیں ہوئی مسئلہ بننے کیا کام نہیں ہو کچھ بھی ہے ان کے قسطیں جو ہیں وہ شارٹ ہونا شروع ہوگی ہیں اب جو ان کا کمپنی کا ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ اتنی قسطیں شارٹ ہوں then ہم اس پہ بندے پہ کیس کریں گے اور کیس کر کے یا پراپرٹی میں مل جائے گی یا پیسے مل جائیں گے جو بھی حساب ہوگا ٹھیک ہے اب وہ اس کی قسطیں شارٹ ہوگی جی چار قسطیں شارٹ ہوگی ان کا کرائٹیریہ تھا چار قسطوں کے بعد ہم اس پہ کیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اگریمنٹ میں ہوتا ہے نا اب انہوں نے کیس کر دیا ٹھیک ہے کیس کرنے کے بعد عدالت میں کیس چلنے لگے ٹھیک ہے کوٹ میں کیس چل رہا ہے اب جو جس نے پراپرٹی لی تھی جس نے لیز کروائی تھی پراپرٹی اس کی قسطیں شارٹ ہوگیاں اس کے پاس کیس کیا انہوں نے تک یعنی کہ فیصلہ آنے تک اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پراپرٹی سیل کرے سیل کرنے کے بعد جو ان کی پیمنٹ بچتی ہے وہ ان کو دے دے باقی پیسے اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے اگر وہ بیج کے اس طرح سے کر لے گا تو اس کا فائدہ اگر نہیں کرے گا تو اگر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ حق میں آ جاتا ہے آپ کے لیز کر کے دیا تھا تو کیا ہوگا وہ اس کی نیلامی کریں گے نیلامی کرنے کے بعد وہ آپ کا جو پیسے بچتے ہیں اس بندے کے وہ اس کو دیں گے یعنی کہ اپنے جتنے بچتے ہیں پہلے اپنے پورے کریں گے اس کے بعد جو بچے گا وہ اس کو دے دیں گے لیکن اس میں لینے والے کے جو جس نے لیز کروائی تھی اس کو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر انہوں نے تو اپنے پیسے پورے کرنے ان کو کیا ٹینشن ہے اس بات کی کہ پرلے کے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتا ہے سو چانس یہ ہوتا ہے جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو کیس چلنے کے دوران جو جس نے لیز کروائی ہے اس کا زیادہ زیادہ اس کا ٹرائی یہ ہوتی ہے کہ میرے اگر پرپرٹی بکتی ہے نا تو میں بیچ کے تو ان کے پیسے ان کو دوں جان چھڑوائوں اور باقی اپنی جو وہ پھر ایڈوانس پیمنٹ کر کے نئی پرپرٹی جو وہ لیز کروائی یہ بھی جو نا پوسیبل سیلرز میں آ جاتا ہے کہ یہ پوسیبل سیلر ہے تو ہم کوٹ ریکارڈز میں جا کے فورگلیر والی پرپرٹیز نکالتے ہیں کیسز نکالتے ہیں کیسز کے ڈاکومنٹس نکالتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کس نے اس کو لیز کر کے دیا کس کے ساتھ اس کا کیس چل رہا ہے اور یہ بندہ اس کے ایک بندے کے نام پر لیز ہے یا دو بندوں کے نام پر ہے بہن بھائی کے نام پر ہے یا آپ کا ہے کیا اس کا نام ہے میہ بی بی کے نام پر ہے اسمن وائف کے نام پر ہے تو وہ وہاں سے ہمیں ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے ان کا پروپرٹی کا ایڈرس مل جاتا ہے ان کا نیم مل جاتا ہے ایڈرس بھی اکثر مل جاتا ہے اگر نہ ملے تو وہ سمپل ایک کاؤنٹری ایسیسر کی ویب سائٹ پر جا کے ہم نکال سکتے ہیں جس ڈیٹ کا بھی ہے جس کاؤنٹی کا بھی ہے وہ پروسیجر آپ لوگ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ نکال کے اس سے رابطہ کرتے ہیں اس کے سکرپٹریس کرنے کے بعد کہ بھائی آپ نے سیل کرنی ہے یا نہیں کرنی سیل کرو گی یا نہیں کرو گی آپ فسے ہوئے ہو ٹھیک ہے تو اگر وہ سیل کرنا چاہتا ہے تو ہم جس انویسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر اس کو فرکلیئر والی لیڈز چاہیے ہیں ہم اس کو وہ نکال کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کولڈ کالنگ وہ کریں یا ہم سے کروائیں جیسے بھی ہوتا ہے جیسے کانٹریکٹ ہوا ہوتا وہ اس طرح سے چلے گا لیکن یہ فرکلیئر یہ چیزیں لیزنگ والی پروپرٹیز جو ہوتی ہیں ان کا بھی پاسیبل سیلرز ہوتا ہے ہو سکتا ہے بیچ لیں انہوں نے اپنی جان چھڑوانی ہے نا اور نئی پروپرٹی لینے ہیں سو فرکلیئر یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آگی ہوگی کہ یہ فرکلیئر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر فرکلیئر پروپرٹیز لکھا ہوتا ہے یا فرکلوز پروپرٹیز لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکشن والی بھی آ جاتے ہیں پھر ایکشن والی تو دوسری طرف آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کے نام پر ایک اٹھی پروپرٹی اگر ان کو آ جاتا ہے ڈائیورس ٹھیک ہے ڈائیورس ہوگا تو انہوں نے یا ایک مندہ پروپرٹی رکھے گا دوسرے کو پیک کرے گا ٹھیک ہے پیسے دے گا اگر نہیں تو وہ دونوں سیل کر کے جو اماؤنٹ ہے وہ اپنے الہدہ الہدہ کر لیں گے جس بھی انہوں نے حساب سے لیا تھا کیونکہ امریکنز کا حساب بہت عجیب سا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کچھ ریسائش تو ہوگی نا جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا تو وہ بھی ہم ڈائیورس کیسز وہاں سے فائنڈ کرتے ہیں کہ ڈائیورس کن کا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈائیورس ہوا دین اس کے بعد ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ جی ان کے پاس پروپرٹیز تھی یا نہیں ان کے کوئی نام پر اس کا کوئی مسئلہ ان کا چل رہا ہے یا نہیں کیا حساب ہے ٹھیک اگر مسئلہ نہیں بھی چل رہا تو ان کے اگر نام پر پروپرٹیز ہیں وہی سیم پروپرٹی دونوں کے نام پر ہے دین ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہاں بھئی بتاؤ آپ نے سیل تو نہیں کرنی ٹھیک ہے ان کو ویسے سکیپٹس کر کے سارا ڈیٹا نکال گئے ٹھیک ہے کوٹ ریکارڈ جو ہوتے ہیں ان میں جو ڈاکیمنٹس ملتے ہیں ان میں ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے اس نے کیس کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کیس چل رہا ہے اس کی یہ ڈیٹیل ہے یہ یہاں پر رہ رہا ہے اس کی یہ اڈریس ہے ہر چیز وہاں پر مینشن ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے نا تو وہاں سے آپ کو اس کا مل سکتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بھی آپ سارچ کرنا چاہے وہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ایڈیا آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ان چیزوں کا تو انشاءاللہ اس پر بعد میں ویڈیوز بھی بناوں گا پروسیجر کی کہ یہ پروسیجر کیا ہے ہم کیسے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ناکس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ